سلام علیکم بیوئرز کیسے ہیں آپ سب پرکٹ کی لیٹس اپڈیٹ کے ساتھ ڈاکٹر کاسم آپ کے ساتھ دوبارہ موجود ہیں اور ہم بات کریں گے آج پرکٹ کی مختلف خبروں پر جس میں پاکستان ویسل بنگلدیش کی جو تی ٹونٹی شریز چل رہی ہے اس کا تھرڈ ان فائنل تی ٹونٹی کھیلے جا رہا ہے کل اس پہ بنگلدیش کی وکٹس پہ جو بنگلدیش نے وکٹس بنائی ہے اور تی ٹونٹی کرکٹ کے لیے تھوڑا سا ڈیمورلائزنگ چیز ہے یہ اے بی ڈیویلیرز کی ریٹائرمنٹ پر بات کریں گے اس کے علاوہ حسن علی نے دو سو انیس کلومیٹر پی رفتار کی گھنٹہ سے جو گیند کی ہے اس پہ کلومیٹر کا ایشو تھا لیکن اس پہ بھی تھوڑی ڈیویٹ کریں گے ساتھ محمد نواز نے ایک سو پینٹالیس کلومیٹر کی گیند کھڑکا دی ہے تو اس پہ بھی تھوڑی سی بات کریں گے لاسٹ پر نواز نیاز اور اشیر بختر کر جو ایک انسیڈنٹ چلا تھا تھوڑی سی اب بات پتم ہوگی ہے لیکن اگزیکٹ سٹوری کیا تھی اس کو ضرور شیئر کروں گا مجھے بھی تین چار دن پہلے اگزیکٹ نیوز پتہ لگی اگزیکٹی ریزن کیا تھی اور دونوں سرچ کی سٹوری کے پسامنے آئی تو اگزیکٹ آئیڈیا ہوا کہ غلطی کس کی تھی اور کس کو کھڑکا کس طرح پر کھڑکا جو اتنی ہائیپ کریٹ نہ ہوتی سپیشلی فونرز کے سامنے اور اس کے بات بات لاسٹ سوڑی سی کریں گے ابو دبی ٹی ٹین ڈیگ تو چل رہی ہے اس میں کون ڈومینیٹ کر رہا ہے بڑے چھوٹ نیچیز ہیں سنڈے سنڈے تین دن مچے دکھر جاتے ہیں پاکستان میسز بنگلہ دیش سیریز ابھی چل رہی ہے پہلے دو میچز بہت زیادہ بلکل ٹی ٹوئنڈی کا چام نظر نہیں آرہا بنگلہ دیش کی ٹیم بلکل سکیٹڈ نظر آرہی ہے لیڈیشپ محمود اللہ موشوکر احمان تمیم تو سنائے انجرڈ ہیں شاکے بل حسن جو ان کی فاسٹ پولنگ ہے میدی حسن مغیرہ بڑے ینگ پلیئرز دکھائی دے رہے ہیں ورلڈ کپ بھی ان کی پرفارمنس بڑے خاطر خواہ اچھی پرفارمنس بڑے خواہ رہتے ہیں اس سے پہلے ضرور کار سکتا ہے کہ انہوں نے آسٹریلیا کو بھی ہرایا لیکن آسٹریلیا اور نیوزیلیٹ کو ہرانے کی لوجک بھی گئی ہے کوئی سینس بھی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ آسٹریلیا میں جو باؤنس آتا ہے وہ یہاں پہ آتا ہے آسٹریلیانز کے ہائٹ کا اور باؤنس کا بڑا ہوتا ہے ہائی بال کھیلنے کے آدھی ہیں یہاں پہ بال کتنا بیٹھتا ہے پاکستان اتنا زیادہ اس چیز کا خاتن میں ہی لاتا ہے یہی ریزن ہے کہ پاکستان نے بہتثانی دو میچیز جیتے خیر وکٹ جو بھی بنا رہے ہیں ان کو چاہیے کوئی فلیک ٹریک ہی بنا دے اگر وکٹ ان کو اچھی نہیں بنائی جارہی تو اس پر سکور کم از کم بانکہ ویورز کے لئے ان کی فینس کے لئے ایک اچھی چیز مل جائے گی ابھی تو ایسا ہو رہا ہے ایک سو نو ایک سو در ایک سو اٹھائیس یہ کوئی ٹوٹل ٹی ٹوئنٹیس کہ نہیں ہے ٹوئنٹی is all about entertainment جتنا آپ انٹرین کرو گے اتنے لوگ آپ سے خوش ہوں گے تو بنگلہ دیش کے لئے یہی کہ فائنل ٹی ٹوئنٹی میں اب پاکستانی بات کروں تو تھوڑا سا ان کو چاہیے کہ سفراز کو چانس دیں بے شکر زبان کو نہ بٹھائیں لیکن ایک آد میڈل آٹر میں سے کسی کو ہٹا کے سفراز کو لانا ہے دھانی کو ضرور بنتا ہے سفراز کے دھانی کل کے میک میں پاکستان سیریز انشاءاللہ وائٹ واش کرنے کا جو بنگل دیش کی پروہومنس ہے کوئی اتنی امپریسیو نہیں رہی اس سے لگتا ہے کہ پاکستان تیسرہ ٹیٹنلی کو بڑے آرام سے جین جائے گا اور یہ سیریز بھی اپنے نام ایسلی کر لے گا سیکنڈ نیوز پر بات کرتے ہیں ایپیٹی ویلیرز ایک سٹار بیٹسمنٹ کرکٹ کے ایریا انہوں نے دومنیٹ کیا چاہے وہ آئی پی ایل ہو چاہے پی ایسل ہو چاہے وہ اگر سٹار بھی بھی بات کریں اور چاہے وہ ٹیسٹ ٹکٹ بھی بات کریں تو دو ست تانوے گندوں پہ فورٹی تھری دوزارپندر میں اگنست انڈیا بھی مجھے یاد ہے اور 149 اور 44 بالارد مجھے وہ بھی یاد ہے مجھے وہ بھی یاد ہے مجھے مجھے اگنست ویسٹ انڈیس تو میسٹر تھی سکسٹی جسے میں نے کمپیرزن بتایا چاہے وہ ٹیسٹ مچ ہو چاہے وہ تیس ٹان ٹی ہو چاہے وہ اور ایک مچ میں جانسی کھلنا ہے کیا کرنا ہے اور ایک مچ میں جانسی کارس بھی آیا تھا کہ 20 کے مدرہ اسی رنگ چاہیے تھے اور ابی ڈیویز نے مچ فینش کیا تھا تو گریٹ مارڈن نیر پلیئر اننکس سے ان کی ختم ہوئی اور بیسٹ اف لکھ ریویویز جو وہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں لیکن سی کہ ان کی روٹینز ہوتی ہیں میں در کوچنگ میں آتے ہیں کیا کرتے ہیں کچھ دنوں میں پتہ لگ جائے گا کیا رہتا ہے ساؤت افریقہ کا ان کے ساتھ معاہدہ کوئی ہوتا ہے گرومنگ کوچ یا کس طرح ہوں فیسلیٹیٹ کرتے ہیں ٹائم مل ٹیل ایک اور اچھی خبر پاکستان کے لیے جو بڑا چیل رہی ہے مہمش و غیرہ میں حسن اگ نے 219 کلومیٹر فی گھنٹہ کے رفتار سے گین کرا دیا نہ صرف ان کی گیندیں گھوم رہی ہیں بلکہ بنگلدش کے سپیڈو میٹر بھی گھوم رہے ہیں اور شے بختر کو خطرہ پڑ گیا تھا کہ ان کی فاسٹس ڈیلیوری ریکرڈ ہے اس ٹائم 161 کلومیٹر پر آر کا جو کہ نیوز میں آ رہا تھا کہ ٹوڑ گیا ہے ایسا ہرگز قطن نہیں ہے شوگل میلا اپنی جگہ چل رہی ہیں لیکن ریکارڈ سیل اگزسٹ رہے شے بختر اور 161 کا یہ ریکرڈ ہے 219 جوا ہے محمد نواز نے بھی 145 کی رفتار سے گین کی ہے وہ بیسکلی سپینر ہے تو ان کے سپیڈو میٹر کا کوئی مسئلہ جار رہا ہے بنگلدیش میں تو یہ صرف ایک جس جوک اپ وارٹ یہ کوئی مزاک میں چیز کو لیں کوئی سیریس نیوز نہیں ہے میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ اس کو بڑا سیریس لے رہے تھے فیس بک و سوشیل میڈیا پر بات کرتی ہیں اگلی ہم ڈاکٹر نماز نیاز اور شے بختر کی جس پہ کافی زیادہ لوگ سٹوری کے دونوں سائر سپور نہیں سمجھ پائے بسکلی پی ٹی وی پہ جب یہ شو سٹارٹ ہوا ورلڈ کپ کا تو ای ہیٹ کہ ڈاکٹر نماز نیاز نے جب کلائریفیکیشن دی تو ہی سیٹ کے شے بختر کانٹریکچولی باؤنس ایک پی ٹی وی سپورٹس کے ساتھ اور وہ باقی چینلز پہ بھی جا کے بیٹھ رہے تھے بچیس نوٹ گوڈ آئی در بکوز اگر آپ ایک چینل کے ساتھ شے بختر is a big name no doubt about that اگر آپ ایک چینل کے ساتھ کانٹریکچولی باؤنڈ ہے تو ایک یا دو شو میں انہوں نے بتایا ڈاکٹر نماز نیاز سے کہ شے بختر آئے ہیں اور بعد میں انہوں نے ہرڈی تین چار شوز کر کے اس کو وائنڈ اپ بھی کیا تو کہنے کا مقصد ہے کہ پی ٹی وی کوئی ڈی فیم ہوا اور انہوں نے جو بھی کہا غصے میں کہا وہاں ریچرز موجود تھے ڈیویڈ گاور موجود تھے پاکستان کے کچھ لوکل موجود تھے لیکن خاص طرح میں ملاتے ہوئے شے بختر نے بھی تھوڑا پیسنس آف مائنڈ دکھایا کہ وہاں ریچرز نہیں کیا بات میں جو باتیں کھوڑی تو پتا لگا شے بختر یہ غلطی یہ تھی کہ شے بختر پی ٹی وی سے معاہدہ کرنے کے بعد جیو پہ بھی جا رہے تھے ایئر وائی پہ بھی جا رہے تھے اگر آپ کا کنٹریکٹ ہوا ہے تو جتنے بڑے آپ سپرسٹار ہو آپ کو اس طرح ہی گئر سکرنا چاہیے دونوں سائٹ سے گوڑ تھیں گے ان کی دوستی ہو گئی ہے فواد چودری ہمارے جو منسٹر انہوں نے دوستی کروا دیا ان کی ویچز جو کافی پہلے ہو جانا چاہیتا ہے لیکن دے رہا ہے درستا ہے تو یہ تو تھوڑی سی ان کی نیوز باقی بات کرتے ہیں ٹی ٹین لیگ جو ابو دبی میں اس ٹائم چل رہی ہے اور کافی اچھی جا رہی ہے بڑا شارٹر فرمیٹ ہے پچھلی دیکھا جائے تو انٹرینمنٹ ہے لیکن میں اس طرح کی لیگز کے حق میں نہیں ہوں کیونکہ میں بینگی کرکٹ فین یہ سمجھتا ہوں کہ تیسٹ ٹکٹ جتنا ٹی ٹونٹی اور ٹی ٹین مغیرہ کی آنے سے ٹکٹ خراب ہو رہی ہے ٹی ٹونٹی جلو پھر سمجھ آتا ہے کہ ٹونٹی آورز ہیں آپ کو سٹیٹیجکلی کھیلنا پڑتا ہے لیکن تی ٹین آپ بہت شارٹر فرمیٹ پہ لے کر جا رہے ہیں اور کل پتہ نہیں ٹی ٹی بھی آجائے ٹی ٹونٹی تو ٹوٹسٹک ٹکٹ میں ٹائم بھی کھیلے کرتا تھا اس میں دو ور ہوتے تھے تو ٹکٹ خراب ہو رہی ہے ٹی ٹین اس نوٹ ڈائٹ ریکوائیڈ ڈائٹ مچ ٹو ارلی ٹی ٹونٹی تھا یہ ہبتہ کا آپ کا ٹھیک تھا لیکن نیور نو خیر چھئے ٹی میں اس میں ہلیر حصہ لے رہی ہیں اس میں ابو دبی کی جو ٹیم ہے جس کا شارٹ فرم اے بھی ہے کافی اچھی جا رہی ہے دو کے دو میچیز جیتے ہیں کل میں ان کا بھی ایک ہائیلیٹڈ میچ دیکھ رہا تھا بڑا دھومیدار بیٹنگ کی انہوں نے اور دس عور میں کوئی پتہ نہیں ایک سو چونتیس پینٹس رنز پور کیا پاکستان کی بھی اس میں ایک ٹیم ہے گلیڈیٹرز کے نام تھے ایکن دیکن گلیڈیٹرز جس میں وہاں بھی آج کیپٹنسی کر رہے ہیں وہ بھی کافی اچھی ٹیم ہے وہ بھی اپنا پہلا میچ جی چکی ہے آج اس کا تین میچز تھیل جائیں گے تو سٹیٹ ٹون رکھیں گا دیکھیں گا میچز کون جیتا ہے ٹیٹرین فارمیٹ ہر کو انجوائی کرتا ہے انٹیننگ کرکٹ ہے اور میں بھی آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ دیکھیں میچز اور اس کو خوب انجوائی کریں تو نیوز ہائیلیٹ میں آج میرے ساتھ اتنا ہی تھا کہ میں نے آپ کو بتایا پاکستان مردیش میں تھرڈ میچز میں چینجنج کے ایکسپیکٹن ہے ہم نے ایبری ویلیس کی بات کی حسن علی اور محمد نواز کی فاسٹس پالس کی ہم نے بات کی اس کے بعد ہم نے ڈاکٹر نوان نے آزر شیر بہتر کا تھوڑا سا قصہ دیکھا کہ ایکسیکٹلی ایشیو کیا آیا اور کیا ہوا اور اس کے بعد ان کی صلاح ہوئی میں نے آپ لوگوں کو اس پر اپڑیٹ دی اور لاسٹ پٹنان اٹلیس میں نے آپ کو کہا کہ ابو دبیگی تو یہ پانچے تھی لیٹس اپ بیرش تھی میرے پاس اس طرح چینل کو آپ دیکھ رہے ہیں جو ویڈیوز آ رہے ہیں میرے پاس جو پھر کمنٹس آتے ہیں اس کا بہت بہت شکریہ اسی طرح چینل کو لائک کریں سسکرائب کرتے رہیں آپ کا بہت بہت شکریہ اور میں ویڈیوز اپنی نئی لاتا رہوں گا آن این آف اب یہ سیریز کافی اور بھی آنی ہے پی ایسر بھی کبر کرنا ہے انشاءاللہ پینل میرا بلکل ریڈی ہے میں انشاءاللہ اپنا فوق زبار خیال رکھی گا اللہ حافظ ملتے ہیں